ہم مزید انڈین پرائم منسٹر کے اختیارات میں فنننشل پارز اور لیجسلیٹی پارز جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر فنننشل پارز کی بات کی جائے تو جو فنانس منسٹری آف فنانس کی پورٹفالیو ہوتی ہے وہ بھی پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا ہی عصہ ہوتی ہے اور جو فنانس منسٹر ہوتا ہے وہ بجٹ جو تیار کرتا ہے وہ انڈر دریکٹ سپرویجن آف پرائم منسٹر ہی بجٹ تیار کرتا ہے ہاں البتہ اس میں پارلیمنٹ کو ذرا اختیارات زیادہ حاصل ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ پاس کرنا ہوتا ہے حتمی طور پر بجٹ انہوں نے جسٹر تجاویز دینی ہوتی ہیں بیل بنا کر بیجنا ہوتا ہے تو لیکن جو کہ پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت حاصل ہوتی ہے سیمپل مجورٹی حاصل ہوتی ہے تو اکثریت ہی چاہیے ہوتی ہے فنانشل بل کی منظوری کے لیے تو وہ ایزیلی عام طور پر بجٹ کو منظور کروا لیتا ہے تو اس طرح سے بھی وہ اپنا انفلینس قائم رکھتا ہے نیشنل ایکس چیکر کو استعمال کر کے دوسرا جہاں تک لیجسلیشن کے اختیارات کی بات ہے تو لیجسلیٹ کرنا بھی پارلیمنٹ کا ہی کام ہے لیکن پارلیمنٹ کے لوگ سباہ کا ظاہر ہے کہ وہ ہیڈ ہوتا ہے لیڈر آف دہ ہاؤس ہوتا ہے تو وہ اپنے منسٹر کے ذریعے سے پبلک بلز جو ہوتے ہیں وہ انٹروڈیوز کرواتا رہتے ہیں اور گورنمنٹ کی تائید سے سیمپل مجورٹی سے وہ بل پاس ہوتے رہتے ہیں اور کانون بنتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ دونوں اختیارات بھی پرائم منسٹر کی ڈومین میں آ جاتے ہیں